تقریباً 975 عیسوی کے آس پاس افغانستان کے علاقے غزنی میں ایک ترک جنرل ایک سلطنت قائم کرتے ہیں جو کہ غزنوی امپائر کہلاتی ہے اپنے اروج کے دور میں یہ سلطنت ان تمام علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی جو آج پاکستان، افغانستان اور ایران اور آکسس کے پرلی طرف کے علاقے واقع ہیں لیکن 975 عیسوی میں جب یہ سلطنت غزنی میں قائم کی گئی تو اس وقت اس کی سردیں پاکستان کے اندر نہیں تھی اس وقت یہ جنوب میں بہی رہے عرب کے ساتھ ملتی تھی اور شمال میں آکسس پرور کی طرف اس کی سردیں چھوٹی تھی جا کے اس غزنوی امپائر کو قائم کرنے والے ترک سردار کا نام سبکتگین تھا ان کے بیٹے محمود غزنوی تاریخ اسلام کے عالی ترین جلیل قدر سپاہ سالاروں اور درویش حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں محمد بن قاسم نے تقریباً 711 عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا لیکن اس کے بعد مزید کوئی دو ڈھائی سو سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سنس کی طرف سے کیا اور نہ ہی افغانستان کے علاقوں کو آزاد ہونے کے بعد خیبر پاس کے رستے ہندوستان پر کوئی الغار کی گئی محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے مشہور ہوئے کہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے ذریعے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور پورے ہندوستان کو آئندہ ایک ہزار سال تک آنے والے وقت کے لیے کھول کر رکھ دیا مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں ان کا آغاز محمود غزنوی کی ان ملٹری کیمپین سے ہوتا ہے جو انہوں نے افغانستان سے ہندوستان کی طرف کی ایک انتہائی دلیر غیرتمند جنرل جس نے اپنی بتیس سالہ حکمرانی میں ایک بھی شکست نہیں کھائی تقریباً نو سو اٹھانوے عیسوی میں محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی جگہ غزنی کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی دنیا کا نقشت اور تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے محمود غزنوی ایک انتہائی روحانی وجود تھے اور ان کی تاریخ میں بار بار یہ واقعات کسرت سے آتے ہیں کہ ان کو کبھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی اور یہ اس روحانی فیض کی وجہ سے اپنی فتوحات کیا کرتے تھے کہ جو آگے تاریخ میں ان کے نام سے منصوب کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کی زندگی پر بات کریں ان کے والد سبکتگین کے بارے میں بات کرنا بھی ضروری ہے ان کے والد ایک ترک تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب سنٹرل ایشیا میں افغانستان میں اور قراصان کے علاقوں میں ترک سردار اور سپاہ سالار اپنی اپنی حکومتوں کو قائم کر رہے تھے سبکتگین بارہ سال کے تھے تو ان کو کسی نے اغوا کر لیا اور لے جا کر بخارہ کے امیر علبتگین کے پاس فروغ کر دیا گیا علبتگین نے ان کی اپنے بیٹوں کی طرح تربیت کی اپنی فوج میں جگہ دی اور بالاخر اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا سبکتگین قدرت کے اسی کرشمے کی وجہ سے ایک دن بخارہ کے سربراہ بن گئے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بخارہ کی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور بالاخر غزنی کے مقام پر اپنا صدر مقام بنا کر غزنوی ڈائنسٹی کا وجود قائم کیا سبکتگین ایک غیر معمولی روحانی وجود تھے یہ واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار پر گئے اور وہاں پر ان کو ایک ہرنی کا بچہ ملا اس بچے کو اپنے گھوڑے پر اٹھا کر جب یہ واپس آ رہے تھے تو پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ ہرنی بھی پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی انہوں نے محبت اور پیار میں اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ واپس اپنی ماں کے پاس چلا گیا اسی رات ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور ان کو بے انتہا کامیابیوں اور خوشخبریوں کی بشارت دی جاتی ہے سبکتگین کے بیٹے محمود جب پیدا ہوئے تو اس وقت عید ملاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی چونکہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پارس کے آتش کدے اور بت کدے سرد ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے خانہ کعبہ میں جا کے مشرقین کے بتوں کو توڑا تھا تو سبکتگین نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بت شکن بنانا اور یہ اس بات کی روحانی دلیل ہے کہ سبکتگین بزاعت خود ایک روحانی اور ایک نیک وجود اور اس کی دعا کو اللہ نے قبول کیا محمود تاریخ اسلام میں بہت زیادہ رومانوی حیثیت رکھتے ہیں ہماری شائری میں ہمارے فولکلور میں ہمارے ثقافتی ورثے میں محمود اور عیاس کا ذکر تقریباً ہر پاکستانی اور اردو بولنے والے مسلمان نے سنا ہے علامہ اقبال نے بھی اپنی شائری میں کسرت سے محمود اور عیاس کا ذکر کیا محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور علامہ اقبال نے جب امت کے زوال کا رونا رویا تو اس وقت بھی محمود اور عیاس ہی کو بنیاد بنایا نہ وہ غزنوی میں ترپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف عیاس میں محمود غزنوی کا وہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہماری تاریخ میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ سومنات کے مندر پر حملہ کرنا ہے سومنات کا مندر اسی جگہ واقع ہے نیوی نے دوارکہ پر حملہ کیا تھا دوارکہ پر حملے کو ہمارے اس وقت کے تاریخ دانوں نے سومنات پر اٹھاروہ حملہ لکھا تھا اس سے پہلے کہ ہم محمود غزنوی کے ان سترہ حملوں پر بات کریں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس تاریخی اور سیاسی اور جنگی پسمنظر پر بات کریں جس میں یہ تمام مہمات انجام دی گئی ہماری تاریخ میں محمود غزنوی کی ان تمام جنگی مہمات پر بلکل بات نہیں کی جاتی ایک عمومی بات کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہم پہ سترہ حملے کی وہ تمام تاریخ دان جو ہندووں سے متاثر ہیں یا مسلمانوں کا ایک اپولوجائٹ ایک رویہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو لوٹ اور پلنڈر کی کیمپین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ہندوستان پر لوٹ مار کرنے کے لئے یہ حملے کیے اور محمود غزنوی کا جو تاثر ہندووں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے یہ مجاہد صرف ایک لٹیرہ تھا اور جو لوٹ مار کے غرصہ ہندوستان میں داخل ہوا تاریخ جو حقیقت ہے تاریخ کی اس کے بالکل برعکس ہے آج ضروری ہے کہ ہم اس تاریخی پسمنظر پر بات کریں محمود غزنوی کی سلطنت جس دور میں غزنہ میں قائم تھی اس زمانے میں خلافت اباسیہ بغداد سے حکومت کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سنٹرل ایشیا خوراسان ماوراؤن نہر کے علاقے اور یہ افغانستان کے علاقے مختلف قسم کے قبائلی سرداروں میں بٹے ہوئے سب اگدگین نے آ کر یہاں پر ایک مضبوط مرکز بنایا ایک مضبوط سلطنت بنائی اور اس کا مقصد اور اس کا فوکس بھی وہی تھا جو اس سے پہلے دھائی سو سال سے ان یہاں کے تمام حکمرانوں کا رہا ہے کہ ہندوستان پر حملہ نہیں کرنا صرف ایشیا وستی میں سنٹرل ایشیا میں ٹرانس اکسینیا میں اور خوراسان کے علاقوں میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے دیکھیں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ قطعبہ بن مسلم نے گو کے علاقے کھول دیئے تھے اس کے باوجود دھائی سو سال تک کوئی مسلمان سپاہ سالار ہند کی طرف داخل نہیں ہوا سب اگدگین کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان میں داخل ہونے کا ان حالات میں اس کی توجہ ان دوسرے ترق قبائل کے ساتھ معاہدات یہ جنگے کرنے کی طرف مبضول تھی جو اس کی سلطنت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس وقت ہندوستان کا حال کیا تھا اس وقت پورا ہندوستان جس میں آج کا پاکستان بھی شامل ہے سینکڑوں ہندو راجوں اور مہاراجوں کی زیرے نگرانی تھا ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت بھی ایک بڑا ملک نہیں تھا ایک بڑی ریاست نہیں تھی ایک ایمپائر نہیں تھی ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں چھوٹے چھوٹے صوبوں چھوٹے چھوٹے شہروں اور قلوں کا ایک مجموعہ تھا جس کا کوئی ایک کمانڈر انچیف بھی نہیں تھا نہ کوئی حکمران تھا نہ کوئی سربراہ تھا جب سے اشوکہ کی حکومت ٹوٹی تھی جو کہ اکھنڈ بھارت کی آخری حد تھی جو کبھی انہوں نے بنائی آج سے کئی ہزار سال پہلے اس کے بعد سے ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں تھا اب اس وقت غزنی کی ریاست کی حیثیت وہی تھی اس بات کو بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہندووں جیسا یا انڈیا جیسا ہمسایہ ملے تو وہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ہر روز کی رشادوانیاں فتنہ فساد دشمنوں کی مدد کرنا اور چھیڑ چھاڑ جو مسلسل ساٹھ سال سے انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا چلا آرہا ہے اگزیکلی یہی ذہنیت یہی منٹیلٹی یہی حرکتیں یہی فتنہ اور فساد تو یہی جنگیں ہندو راجے غزنی کی ریاست کے ساتھ کر رہے تھے سبکدگین جو محمود غزنوی کا باپ تھا اس نے افغانستان کے تمام وہ علاقے جو خیبر پاس تک تھے ان کو فتح کر لیا تھا مگر سبکدگین کے دور ہی میں پشاور کا ہندو راجہ جیپال بار بار فتنہ انگیزی کر کے سبکدگین کی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا چھیڑ چھاڑ ہندووں کی طرف سے شروع ہوئی تھی سبکدگین کی طرف سے نہیں سبکدگین کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا محمود تخت پر بیٹھا ہے اور سلطنت کمزور تھی تو جیپال نے ایک دفعہ پھر انیشیٹیو لیا اور خیبر پاس سے گزر کر جلال آباد پر قبضہ کر لیا اور محمود کی سلطنت میں سے ٹکڑے نکال کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس وقت وہ تمام علاقے جو آج پاکستان کے ہیں یہاں پر دو بڑے بڑے بادشاہ حکومت کیا کرتے یا راج حکومت کیا کرتے ایک جیپال تھا جس کی بنیاد پشاور میں تھی اور وہ پشاور سے کشمیر لے کر اور نیچے مشرقی پنجاب اور ان تمام علاقوں پر اس کی حکومت تھی دوسری طرف ایک راجہ بھاٹیا جو آج کے راول پنڈی کے آس پاس کے وہ تمام علاقے جہاں پنڈی بھٹیاں خوشاب اور یہ تمام علاقے شامل ہیں ان کی طرف ان کی حکومت تھی افغانستان کی سرد کی طرف بڑھتی ہوئی یہ دو بڑے راجے بہت زیادہ پرابلم کریئٹ کر رہے تھے محمود غزنبی کی سلطنت اور حکومت کے لئے محمود کی توجہ بھی پہلے صرف ایشیا وستی اور خوراسان کی طرف تھی لیکن جب اس کے باپ کی ریاست پر ہندو راجوں نے حملہ کر کے حصے بخرے کرنا شروع کیے تو محمود بھی پھر جلال میں آ گیا سب سے پہلے اس نے حملہ کر کے خیبر تک اپنے راستوں کو صاف کیا اور خیبر کے قلعے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو جائپال سے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا یہ ہندوستان پر پہلا حملہ تھا ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ چونکہ ہندوستان اس وقت کسی ایک راجہ یا مہاراجہ کی حکومت یا ایک بادشاہ کی سلطنت نہیں تھا لہٰذا جنگی حکمت عملی بھی یہ تھی کہ پہلے سینٹر آف گریوٹی کو جو مختلف علاقوں میں ہندو راجے اور مہاراجے پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے آئیسولیٹ کیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو ختم کیا جائے محمود کی توجہ صرف یہ تھی شروع میں کہ پہلے ان تمام علاقوں کو فتح کر کے ان دو بڑے بڑے فتنے راجہ بھاٹیا کے جو پنڈی بھٹیاں کے آس پاس حکومت کرتا تھا اور جائپال جو پشاور کے آس پاس تھا ان دونوں کا فتنہ ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی ریاست کی مشرقی سردے محفوظ ہو جائیں اور ہندیوں کی فتنہ گری سے یہ محفوظ ہو اور یہ اپنی توجہ مفضول کر سکے سنٹرل ایشیا اور خوراسان کی طرف اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہندوستان پر نہ حملے کرنے کا نہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کا جس طرح پہلے دھائی سو سال تمام مسلمان اور ترک سلاتین جو تھے وہ صرف انہی علاقوں پر فوکس کرتے رہے تھے جو آج سنٹرل ایشیا یا خوراسان میں شاول ہے محمود غزنوی کبھی بھی ہندوستان پر حملے نہ کرتا اگر راجہ جائپال جو پشاور میں تھا وہ محمود کی سلطنت پر حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ نہ کر لی تھا جو اس کے باپ سپکدگین کے قبضے میں تھے محمود کو بھڑکانے والے خود ہندو تھے فتنہ انگیزی ہندووں کی طرف سے تھی پھر محمود نے ان کو جو موتوڑ جواد دیا کہ آج تاریخ میں آج تک ہندو محمود غزنوی کے نام سے اپنے بچوں کو ڈراتے محمود غزنوی کی جنگی مہمات کے بارے میں ایک غیر معمولی بات جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی ایک سپاہ سالار نے اپنی جنگی مہمات میں اتنا سفر نہیں کیا اتنی ٹرائولنگ نہیں کی جتنی محمود غزنوی نے کیا حتیٰ کہ عالم اسلام کے عظیم ترین سپاہ سالار حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سفر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی کے ہیں اپنی بتیس سالہ دور حکومت میں تقریباً اسی ہزار کلومیٹر سے زیادہ علاقہ اس نے سفر کر کے تیہ کیا جنگی مہمات میں ہندوستان میں جو سترہ ایکسپیڈیشنز انہوں نے بھیجے اگر ان کی تاریخ آپ دیکھئے تو ان کی جنگی حکمت عملی پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے ایک سٹریٹیجسٹ ایک ٹیکٹیشن ایک تھنکر ایک فلوسفر ایک درویش اور ایک جنرل اور ایک کمانڈر ان شیف یہ تمام خوبیاں محمود غزنوی میں بدرجہ اتم موجود تھی ان کی پہلی کیمپین جیسے ہم نے ارز کیا صرف خیبر کو فتح کرنے کے لئے تھے وہ راستہ صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلے سال جیپال سے براہ راست پشاور کے پاس مقابلہ کیا جاتا ہے ہندو راجے ان کے پاس جو سب سے زیادہ سٹرنٹھ ہوا کرتی تھی تعداد کے علاوہ وہ ہاتھیوں کی ہوتی تھی افغان اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں سے جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے جیپال بھی تقریباً چالیس ہاتھیوں کے ساتھ جو اس وقت کے لئے بہت بڑا عامر ڈیویجن تھا لے کر محمود کے مقابلے پر آیا محمود چند ہزار کی لشکر کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرایا لیکن اللہ نے اس کو فتح نصیب کی اور جیپال اور اس کے تمام بیٹے گرفتار کر لیے گئے محمود نے ان کو پھر بھی جزیہ لے کے فدیہ لے کے باعزت بری کر دیا ازاد کر دیا اور اس کے بعد واپس غزنی چلا گیا اگلے سال اس کے تیسرا ایکسپیڈیشن بھیرہ کے راجہ کی طرف تھا جو پنڈی بھٹیاں اور ان علاقوں میں محمود نے فتنہ گری کر رہا اس کی سرکوبی کرنے کے بعد بھی محمود واپس چلا گیا اور اب یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی تک یہ تمام علاقے کم از کم یہاں سے فتنہ گری محمود کے لیے ختم ہو گئی تیسرا ایکسپیڈیشن جو اس نے انڈیا میں روانہ کیا وہ ملتان کی طرف تھا ملتان میں گوکے ایک مسلمان بادشاہ تھا مسلمان حکمران تھا لیکن وہ مرتد ہو چکا تھا محمود نے جا کے اس کی سرکوبی کی اس کی جگہ کسی اور کو بٹھایا اور واپس غزنی چلا گیا چوتھی کیمپین بھی مرتان ہی کے خلاف تھی کیونکہ جس بادشاہ کو اس نے بٹھایا وہ بھی مرتد ہو گیا کیونکہ ان کچھ سمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت ان علاقوں میں بہت کمزور ہو چکی تھی اس کی سرکوبی کے لیے پھر محمود ملتان پہنچا اور سرکوبی کے بعد واپس چلا گیا اس کے باقی ایکسپیڈیشن بہت انڈیا میں اندر کی طرف تھے قنوج دوالیار دہلی لہور اجمیر ان تمام علاقوں پر اس نے ایکسپیڈیشن لانچ کرنا شروع کی اور اسی طرح یہ ایکسپیڈیشن اس کی بڑھتے بڑھتے ایکسپیڈیشن پہ جاتا اس کیمپین کو مکمل کرتا اور واپس چلا جاتا یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل فوکس اپنی سلطنت کو ان علاقوں میں وسیع کرنا تھا جو خوراسان اور سینٹرل ایشیا کی طرف تھے مگر شروع میں ہندوستان اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی مشرقی سردوں کو ہندووں کے فتنے سے محفوظ کیا جا سکے مگر جب اس بدشکن مجاہد نے ہندوستان کا یہ حال دیکھا کہ یہاں پر مختلف راجے مہاراجے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی منظم حکومت یہاں موجود نہیں ہے تو اس بدشکن مجاہد کو یہ موقع ملا کہ ہندوستان میں آگے بڑھ بڑھ کر بڑے بڑے بتوں کو توڑتا چلا جائے اس کی تمام جنگی محمد اسی مقصد سے تھی لیکن غیر معمولی اور حیرانکن بات یہ ہے کہ یہ جن جنگی محمد پر جایا کرتا تھا وہ اس کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوا کرتی تھی کہ صرف یک طرفہ سفر میں ایک سے تین مہینے لگ جایا کرتے تھے یعنی قنوچ کا قلعہ تو اس کے مرکز غزنی سے تین مہینے کے فاصلے پر تھا اور ڈیچ میں سات بڑے دریا آیا کرتے تھے ہندوستان میں اس سے پہلے مغرب کی طرف سے کسی جنرل نے چاہے وہ چنگیز خان ہو یا سکندر اعظم ہو کسی جنرل نے اتنی گہرائی میں ہندوستان کی سرزمین میں اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے جتنا محمود غزنبی نے کیے اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے راجے اور مہاراجے اپنے پجاریوں کے ساتھ مندروں کو مرکز بنا کر اپنے شدروں پر بودھس کے اوپر اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے مندر صرف عبادتگاہ نہیں تھے ان کی پولیٹیکل ملیٹری اور ریلیجس سینٹر آف گریوٹی بھی تھے ہندووں کے عقیدے یہ ہوا کرتے تھے کہ جو بڑے بڑے بودھ ان کے پاس موجود ہیں جب تک یہ بودھ ان کے درمیان میں ہوں گے کوئی باہر سے آنے والا لشکت یا سپاہ سالار ہندووں کو شکست نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ ہندووں کے اس عقیدے کو پاش پاش بھی کیا جائے اور ان بودھوں کو بھی توڑا جائے جو ان کی سپریچول یا روحانی یا ریلیجس سینٹر آف گریوٹی کا مرکز بنے ہوئے تھے ہمارا یہ بودھ شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر جاتا اس بات کا خاص احتمام کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بودھوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا تھا ہر جگہ وہ تمام بڑے بڑے بودھ جو ان کی فوجی سیاسی طاقت کا مرکز ہوا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے کپاش پاش کیا کرتا تھا سومنات ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا یہاں پہ سالانہ کئی لاکھ لوگ آ کر چڑھاوے چڑھاتے اور سومنات کا بدھ پورے ہندوستان میں اپنے جادوی کرامات کی وجہ سے مشہور تھا سومنات کے بدھ کی پورے ہندوستان میں جادوی طاقتیں مشہور تھیں جب سلطان محمود غزنوی نے سومنات کا شہر فتح کیا اور مندر میں داخل ہوا تو وہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بدھ ہوا میں مولک ہے اس نے اپنے دانشوروں سے بلا کر اس کا راز پوچھا تو کسی نے اس کو کہا کہ لوہے کا یہ بدھ اور دیواروں میں چاروں طرف طاقتور مقناطیس لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیواروں کو کھتوا دیں تو یہ بدھ نیچے گر پڑے گا سلطان نے یہی کیا اور جو ہی چھت سے پتھر ہٹائے گئے یہ بدھ دھڑام سے نیچے آ گرا اور ہندووں کا وہ تمام عقیدہ جو اس بدھ کے بارے میں تھا وہیں پاش پاش ہو گیا ہندو پجاریوں نے اور تمام بڑے بڑے مہاراجوں نے جب سلطان کو رشوت پیش کی گئی کہ سومنات کے بدھ کو نہ توڑیں تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کمر کر دیا سلطان نے فرمایا کہ اگر آج میں نے اس بدھ کے لیے پیسے لے لیے تو تاریخ مجھے بدھ فروش کے نام سے یاد کرے گی بدھ شکن کے نام سے نہیں جب اس بدھ کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بین تہا مال و دولت ہیرے جوہرات برامد ہوئے اس سے کہیں زیادہ کہ جو ہندو پجاری سلطان کو رشوت کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے کہا یہ جاتا ہے کہ مشہور کوہنور ہیرہ بھی سومنات کے بدھ کے پیٹھی سے برامد ہوا تھا سلطان نحمود غزنبی جب اپنی جنگی مہمات کے بعد غزنی واپس جائے کرتے تھے بے شمار مال و دولت ہتھیار اور ہاتھی اور قیدی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت دو لاکھ قیدی ان کے ساتھ افغانستان پہنچے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے غزنی ہندوستان کا ایک شہر ہے سلطان محمود غزنبی کی یہ تمام جنگی مہمات ہندوستان کو سوفن اپ کرنے میں ہندووں کی کمر توڑنے میں اور ہندوستان میں آئندہ ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی موجودگی اور ان کی حکومت کے قیام میں بنیادی اور قلیدی کردار ادا کرتی ہیں آئیے اب تھوڑا سا سلطان محمود غزنبی کی جنگی سٹیٹیجی پر بھی بات کریں سلطان محمود کا مرکز غزنی تھا اور ان کی ریاست چاروں طرف سے خطرات میں گری ہوئی تھی دوسرے ترک سالار بھی ان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے سنٹرل ایشیا اور آکسس کے پرلی طرف بھی جنگیں لڑ رہے تھے اور ہندووں کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے ان کو مجبوراً مشرق میں بھی کیمپین شروع کرنا پڑی اپنی جنگی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان نے غیر معمولی جنگی حکمت عملی ڈیولپ کی ان کے تمام حملے جو افغانستان میں ہوا کرتے تھے بہت ہائی سپیڈ کیولری پہ ہوا کرتے تھے یہ ہلکے ٹیول کرتے ایک ایک دن میں تیس سے چالیس میل کا سفر کرتے اور اپنی سپلائی لائن کو وہیں سے مقامی علاقوں سے ہی اپنی سپلائیز لے کے پورا کیا کرتے کوشش ان کی یہ ہوتی کہ دشمن کی ٹیریٹری میں فوکس رہ کے بہت دور تک پینٹریٹ کیا جائے اس پہ ایک کاری ضرب لگائی جائے اور اسی طرح بجلی کی رفتار سے واپس غزمی اپنے مرکز پہنچ جائے ہر سال یہ ایک کیمپین کرتے جبکہ جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک ایک کیمپین میں یک طرفہ فاصلہ ایک سے تین مہینے کا ہوتا اپنے مرکز سے چودہ سو پندرہ سو میل دور جا کر حملے کرنا اور پھر اسی طرح بجلی کی تیزی سے واپس آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا اس سے پہلے کہ باقی ہندوستان کے راجے اور مہراجے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف کوئی بڑا یونیفائیڈ فرنٹ بنا سکیں اتنی غیر معمولی حکمت عملی تھی جس کی کوئی مثال نہ اس وقت کی تاریخ میں ملتی ہے نہ اس کی بات کی تاریخ میں ہمیں صرف سیدنا خارد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں نظر آتی ہیں کہ جو جنگی حکمت عملی اور پھرتی میں اور موبیلٹی میں اور مومنٹ میں اور کیولری کے استعمال میں محمود غزنوی کی فوجوں سے بہتر تھی ورنہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کوئی مسلمان فوج کیولری کا اس طرح استعمال نہیں کر سکی جس طرح محمود غزنوی کرتے تھے چونکہ ہندوستان میں کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا اور خبر رسانی کا نظام افرادی کے ذریعے یا گھوڑوں اور اٹھوں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا تو سلطان کے پاس یہ ایڈوانٹش تھا کہ جب وہ ایک خاص علاقے کو فوکس کر کے بجلی کے تیزی سے اس پر پہنچتے حملہ کرتے کچلتے اور واپس پہنچتے تو ہندوستان کے دوسرے راجہ ری ایکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے یہ چند موقعوں پر ہوا کہ کئی راجے آپس میں اکٹے ہو کر سلطان کے مقابلے پر آئے یہ کیمپینز آسان نہیں تھی دو دو لاکھ دھائی دھائی لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں پندرہ اور بیس ہزار افغان اور مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر پھر دلیری بہادری جرت اور غیرتمندی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا کئی دفعہ تاریخ نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ این میدان جنگ میں جب سلطان کو شکست ہونے والی ہوتی تھی یہ گھوڑے سے کوت کر سجدے میں چل جایا کرتے تھے اور غیب سے روحانی تائد مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیتی تھی اور دشمنوں کو روب میں بھی ڈال دیتی تھی بعض مقامات پر تو ایسے بھی ہوا کہ جب دشمن کی فوجیں ہندووں کے بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے موجود تھے اور جب سلطان نے فتح کی کوئی امید نہیں دیکھی تو صرف سجدے میں چلا گیا اور صبح دشمن اپنے لشکر خالی کر کے واپس جا چکے تھے یہ بات ہم پہلے بھی تمام مسلمان سپاہ سالاروں کی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنگی حکمت عملی سٹریٹیجی ٹیکٹیکس اور دلیری کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی روحانی پہلو ان کے وجود میں ہوتا ہے کہ جو ان جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے سلطان محمود غزنوی اس معاملے میں بھی اپنے تمام دوسرے سپاہ سالاروں سے مختلف نہیں تھے سلطان محمود غزنوی ہندووں کی سادشی اور فتنہ انگیز طبیعت کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے انہوں نے جو حکمت عملی ہندووں کے خلاف استعمال کی اس کا بنیادی فوکس اس بات پہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کا ملٹری انفرسٹرکچر تباہ کرتے تھے ان کی فوجوں کو کچل کے تباہ برباد کر دیا اس کے بعد وہ تمام روحانی مرکز یا مذہبی مرکز کے جہاں سے ہندو اپنے عقیدے کی طاقت پکڑتے تھے یعنی وہ تمام بڑے بڑے بت ان کو توڑ کر تباہ برباد کر کے سائیکلوجیکل وارفیر میں ہندووں کو عبرکناک شکست دیتے تھے اور تیسرا ان کی تمام رولنگ کلاس جو برہمن اور پجاری وہ بڑے بڑے لوگ جو ذات پات اور چھوٹ کی بنیاد پر انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے ان تمام کو دلیل و خوار کر کے ان کی معاشی طور پر کمر توڑ دیا کرتے تھے لہٰذا جب رولنگ کلاس کو اس کی معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے ان کا فوجی انفرسٹرکچر تباہ کر دیا جائے اور ان کے مذہبی عقیدے پر کاری ضرب لگائے جائے اس کے بعد ہندو قوم اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ سلطان کے مضاہمت کر سکے دیکھئے سلطان محمود غزنوی اس وقت جس پوزیشن میں تھے آج پاکستان اس پوزیشن میں انڈیا کے خلاف ہے اور پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے بھی غیر معمولی سبق ہیں ان تمام ملٹری کیمپینز میں جو سلطان محمود غزنوی نے اس وقت فتنہ انگیز ہندووں کے خلاف کیے پاکستان کی فورن پولسی اگر ان پرنسپل پر استوار کی جائے جو محمود غزنوی نے ہندووں کے خلاف متین کیے تھے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہم سترہ حملے ہندوستان میں کر کے مزید کئی سو امنات نہ فتح کر لیں پاکستان کی سیکیورٹی ڈیفنس اور ڈگنٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی رویہ ہندووں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اختیار کیا جائے جو سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ کیا تھا کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو سلطان نے ان کے خلاف استعمال کی تھی اگر ان کو موقع دے دیا جائے گا تو یہ جیپال کی طرح اسی طرح فتنہ انگیزی کر کے سلطان محمود غزنوی کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے جس طرح آج یہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک علاج ہے کہ ہندوستانی ریاست کا سر کچل دیا جائے چودہ سو سال کی تاریخ اور اس سے پہلے آنے والے واقعات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی ایک ملک نہیں ہے یہ ایک آرٹیفیشل ایکسپیرمنٹ ہے جو کیا جا رہا ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کہ ہندوستان کو ایک فیڈریشن کے طور پر ایک ریاست کے طور پر جمع کیا گیا ہے جبکہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں سوائے اشوکہ کے تھوڑے سے اسپیریٹ میں یہ راجوں اور مہراجوں کی شکل میں آپس میں بٹے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے کہ جب ہندوستان دوبارہ ڈسنٹیگریٹ ہو کر اپنے انہی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو جائے گا جس طرح یہ ہمیشہ سے چلتا چلا آیا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یہ اب بلکل ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی ریاست کو ہست بخرے کر دیا جائے اور پاکستان کو اپنے تمام وسائل اس سلسلے میں بروے کار لانے چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح سلطان محمود غزنبی نے تمام ملت اسلامیہ کو کہ جو مغرب کی طرف واقع تھی اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے اندر ان کی فوجی مذہبی سیاسی اور معاشی طاقت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا سلطان محمود غزنبی کی سلطنت جب اپنے عروش پر پہنچتی ہے تو ایک غیر معمولی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے جو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ نقشہ دوبارہ قائم ہوگا سلطان محمود غزنبی کی حکومت ایران افغانستان سنٹرل ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی یہ اتنی بڑی کنفیڈریشن بنا چکے تھے وہ کہ جو اب اس قابل تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ راہ ہموار کر دیں کہ بقیہ مزید ہندوستان پر حملے کر کے اس کو قبضہ کیا جا سکے پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان سلاتین اسی خیبر پاس کے راستے داخل ہوتے رہے اور بچے کچھ ہندووں کا صفایہ کیا جاتا رہا اور سلاتین دہلی کے نام سے مسلمانوں کے حکومت دہلی میں قائم کی گئی سلطان محمود غزنبی کی ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے تمام تفاصیل لکھ کر خلیفہ کے پاس روانہ کی تو خلیفہ نے اعلان کرا دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ تمام واقعات پڑھ کر سنائے جائیں وہ کارنامے جو سلطان نے ہند میں انجام دیئے پورے ملت اسلامیہ میں خوشیاں منائی گئیں سلطان نے ایک قیمتی خلط نواب نحمود غزنبی کی طرف روانہ کی اور ان کو یمین الدولہ کا خطاب اتا کیا سلطان نے سومنات کے مندر کے ٹکڑے غزنی بھیجوا کر ایک بہت بڑی جامعہ مسجد تعمیر کی اور اس میں جوتے رکھنے کی جگہ پر اس مندر کے ٹکڑے رکھوا دیئے گئے آج تک غزنی میں وہ مسجد قائم ہے اور وہی پہ سومنات کے مندر کے ٹکڑے بھی وہی دفن ہوئے ہیں ایک مرتبہ حاجیوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں حج پر جاتے ہوئے دقت اور سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو سلطان نے نہ صرف ان کے تمام خرچ کو دیا بلکہ ساتھ ایک دستہ بھی روانہ کیا جو ان کو حج کروا کر سکون سے واپس لے کر آیا اس کی رحمدلی اس کی نرمی اس کی شفقت ضرب المثل تھی ایک انتہائی علم دوست انسان فردوسی اور بیرونی اسی کے دربار سے وابستہ تھے لائبریریا مساجد فوارے ارام گاہیں ہسپتال شفا خانے پوری سلطنت میں اس نے ایک جال بچھا کے رکھ دیا اور اس کی رحمدلی اور انصاف ہر انسان کی زبان پہ تھا یہ مرد مجاہد ایک شیر دلیر مسلمان حکمران جس نے قرون اولہ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی تقریباً بتیس سال حکومت کرنے کے بعد غزنی میں انتقال کرتا ہے اور آج افغانستان کے صوبے غزنی میں اس کا مزار قائم ہے محمد بن قاسم نے باب الاسلام کے ذریعے اسلام کو سندھ میں داخل کیا مگر محمود غزنبی نے خیبر پاس کے رستے تلوار کی زور پر ہندوستان کے اندر اسلام کو اتنا اندر تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں قائم رہنے کے لیے آیا تھا اور آج تک الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے لیکن سلطان محمود غزنبی کی جنگی حکمت عملی کو آج بھی ڈپلائی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی ایک واحد حل ہے کیونکہ جب تک پاکستان مزید سومنات کے مندر نہیں توڑے گا اس وقت تک انڈیا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہے گا اللہ اس مجاہد پر برکتیں نازل فرمائے عالم اسلام کے عظیم تنین شہصواروں اور غازیوں میں محمود غزنبی کا شکریہ محمود غزنبی کا شکریہ